جاپان میں میرا یہ پہلا سفر ہے بہت سے لوگ اپریشیئٹ کر رہے ہیں بڑی نوازش لیکن کچھ مخالفت میں مضامین بھی آ رہے ہیں آج جب آپ کی مسجد نے بیان کے لیے میں آ رہا تھا ایک صحافی کا مضمون میری نظر سے گزرا جو ان میرے خلاف لکھا تھا سوال یہ تھا ان کا اعتراض یہ تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں ایک کے پی کے بڑے عالم ہے شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہ ہم وہ آئے تھے اب میں آیا تو صحافی نے یہ اعتراض کیا کہ جاپان کے لوگوں کو کیا اب پاکستانی آ کے سکھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا بولیں جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ سکھائیں گے یہ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی مذہبت کے ساتھ کہ وہ پسماندہ ملک جو خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے میں ان کے اعتراض کا حاصل بتا رہا ہوں کافی لمبا مضمون لکھا انہوں نے نام بھی بتاؤں گا برنہ سب پڑھنا شروع کرنے گی مشہور ہو جائیں گے وہ مضمون یہ لکھا جس کا پورا لمبا چوڑا مضمون کا خلاصہ ہی ہے کہ یہ آ کے ہمیں کیا کریں گے جاپانیوں کو کیونکہ یہ نیوز چلی نا کہ مفتی صاحب جاپان میں تبلیغ اسلام کے لیے تو انہوں نے کہا ان کو اسلام سکھا ہو گے یہ جاپانی قوم کو یہ تو پہلی کامیاب لوگ ہیں کامیاب لوگوں کو تھوڑی سکھائے جاتا ہے سکھایا ناکام لوگوں کو جاتا ہے جو ہم جیسے غریب ملک کے رہنے والے ناکام سیاست میں بھی ناکام ترقی میں بھی ناکام انگریز جو پٹریاں ٹریک بچھا کے ٹرین کی چلا گیا تھا اس کی ریپیرنگ ہم سے نہیں ہو رہی اور ہم آ کے ان کو کیا سکھا رہے ہیں کامیابی سکھا رہے ہیں سیکسز کامیابی ہم بتاتے ہیں کامیابی کسے کہتے ہیں اتنا اچھا مضمون تو انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوگا جتنا میں نے کر دیا ہوں گا ان کا حاصل یہ ہے صحافی صاحب پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاپانی مسلمان ہو گئے تو ان کا وہی بیڑا غرق ہوگا جو پاکستان کا ہوگا ان کو پتا چلا ان کو کوئی اسلام سے ہی چڑھا ہے کوئی مولویوں سے نہیں ہمارے ہاتھ تین طرح کے طبقے ہیں کچھ تو جو علماء سے محبت کرتے ہیں کچھ جن کو اسلام سے ہی چڑھا ہے کچھ جن کو اسلام سے نہیں لیکن مولویوں سے بڑی چڑھا ہے وہ کہتے ہیں ہم دین سیکھیں گے تو ڈاکٹر سے سیکھیں گے مولانا اسے ہم نے دین جملہ دیکھیں کمکریٹ کرنا پڑے گا میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا اگر چھپ بیٹھے رہے تو پھر یہ مزہ والی بات نہیں ہوگی کچھ لوگوں کو اسلام سے چڑھے جن صحافی نے میرے خلاف یا یہاں کوئی بھی سکولرز آتے ہیں ان کے خلاف مضمون لکھا بھی تو لیٹس میں آیا وہاں تو تو پورا میرے اوپر ہی میرا خیال ہے چسپا کی ہے انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ جاپانی لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں اتنے پڑے لکھے ایجوکیٹڈ اتنی تمیز والی زندگی ان کو گزر رہی ہے تو کیا ضرورت ہے پسپاندہ ملکوں سے غربت مہنگائی کے ڈسے وے لوگ آکے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کس کی اسلام کی اور بزابان حال کہہ رہے ہیں خود تو ڈوبے حسنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود بھی مرے وے ان کو بھی آگے مروائیں گے برباد کر دیں گے ان کو ان کو جینے دو بھائی خدا کے لیے ان کو لائف کو انجوائے کرنے دو یہ بڑا ترقی آفتہ ملک ہے ان کو ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں میں حاضر ہوں آپ کے پاس پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹی ہے یہ ہے ہی نہیں کامیابی یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا خوشگوار سفر ہے جاپان کا سفر خوشگوار ہے پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے ایک سفر ہے وہ ذرا ٹینشن میں ہم سفر کرتے ہیں ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے یہ خطرہ میں ہر وقت وہاں ہوتا ہے یہاں تھوڑا اسی پچاسی سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں وہاں جلدی ہو جاتے ہیں منزل تو پہلی بات تو میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو قطعا وہ کامیابی نہیں ہے یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعہ علماء قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور نیک لوگ یہ بات بتاتے رہیں گے موسیقی